السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی زندہ کرامات بتانے والے ہیں ایک ایسا موجیتہ بتانے والے ہیں جسے دیکھ کر دنیا آج بھی حیران اور پریسان ہے تو دوستو آپ امام حسین کی محبت میں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور کمیٹ بوکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو امام حسین کی ایک زندہ کرامات بتا رہے ہیں ایک موجیتہ بتا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر یزید کے لوگ آج بھی حیران اور پریسان ہیں اور دنیا اس کرامات کو دیکھ بھی رہی ہے اور اس پر یقین بھی کر رہی ہے اور دوستو اس بات کو میں اپنے مند سے بنا کر نہیں بڑھ رہا ہوں اس کرامات کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دوستو 685 کا سال وہی سال ہے جب 61 اجری کو کربلا کا واقعہ ہوا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے عجیزوں کی سہادت ہوئی اس بات کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے کہ آسورہ کے دن یعنی کہ مہرم کے دست تاریخ کو آسمان بھی کھوڑ ہویا اور اس دن آسمان سے کھون کی برسات ہوئی تاریخ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس دن بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو الٹا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تاجہ کھون نکلتا تھا اللہ اکبر دوستو آپ سب کو میں بتا دوں کہ آپ جو یہ پیڑ دیکھ رہے ہو یہ کوئی معمولی درخت نہیں ہے دوستو یہ وہی پیڑ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا اثر مبارک رکھا گیا تھا دوستو یقینا یہ ایک ایسا پیڑ ہے جو مولا حسین کے لئے خوب رویا اور اب بھی جب آسورہ کا دن یعنی کی محرم کی دست تاریخ آتی ہے تو یہاں پیڑ خوب روتا ہے اور اب بھی آسورہ کے دن اس پیڑ کے اندر سے بلڑ یعنی کی خون نکلتا ہے اللہ اکبر آپ اس بات کو امام حسین کا موجزہ کہیں یا پھر امام حسین کی جندہ کرامات دوستو کربلا کے میدان میں جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دڑ سے الگ کیا گیا تو اس وقت آسمان میں اندیرہ چھا گیا تھا اور لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین صحید ہوئی تھی تب آسمان میں اتنا اندیرہ چھا گیا تھا کہ لوگ سوچنے لگے کہ رات ہو چکی ہے اور اس وقت آسمان میں تارے بھی آپس میں ٹکرا گئی تھی یعنی کی ساری کی ساری کائنات کو امام حسین کے سہادت پر اتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان کے سارے پردے کھول دیئے تھے اور جتنے بھی فرشتے تھے جتنے بھی ہو رہے تھی سب کے سب امام حسین کے سہادت پر رو رہے تھے اور جس وقت حضرت امام حسین کو صحید کیا گیا اس کے بعد چالیس دن تک جی ہاں دوستو چالیس دن تک سورج میں کوئی بھی نور نہیں تھا یعنی کی سورج بھی بلکل بے نور ہو گیا تھا اور حضرت امام حسین کے صحید ہونے کے بعد اس دن کربلا کے میدان میں جس بھی پتھر کو اٹھایا جا رہا تھا اسی کے نیچے سے کھن نکل رہا تھا اللہ اکبر تو دوستو جرہا سوچیں کہ جب امام حسین کی سہادت پر پوری کائنات کو درد ہوا ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر کمیٹ بوکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں